اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنے گھروں میں نماز نفل نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بنا ڈالو یعنی جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے ایسے ہی گھروں میں نوافل پڑھنے سے باز نہ رہو کہ مسجد ہی میں پڑھنے کی پختہ عادت بنا لو احمد بن سلیمان عفان بن مسلم وہیب موسیٰ بن اقباہ ابو نظر بسر بن سعید زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجراہ بنوایا اور اس میں کئی رات تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں شریک ہونے لگے ایک رات صحابہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنی تو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اس پر چند لوگوں نے کھانسنا شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے مسلسل تم لوگوں کو اس طرح کرتے ہوئے یعنی کھانستے ہوئے سنا تو مجھے اندیشاہ لاحق ہو گیا کہ کہیں تم لوگوں پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے اور اگر فرض کر دی جاتی تو تم لوگ ادا نہ کر سکتے اے لوگوں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کیا کرو کیونکہ فرض نماز کے علاوہ اللہ تعالی کے نزدیک افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے البتہ فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے محمد بن بشار ابراہیم بن ابو وزیر محمد بن موسیٰ فطری سعد بن اسحاق بن قعب بن عجراہ قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز بن عبدالعشحل کی مسجد میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے لوگ نوافل ادا کرنے لگے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نماز نفل نماز گھروں ہی میں ادا کیا کرو محمد بن بشار یہیہ بن سعید سعید قطاداہ زراراہ سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطر نماز کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز وطر کے متعلق اس شخص کا پتاہ بتاؤں جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہو انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا تو پھر حضرت عائشہ صدقہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو پھر واپس آ کر مجھ سے بھی بیان کرنا کہ انہوں نے کیا بتلایا پھر میں حکیم بن عفلہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیے انہوں نے کہا نہیں میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا مشورہ دیا تھا ان دو گروہوں کے متعلق کوئی بات نہ کریں یعنی علی اور معاویہ لیکن انہوں نے میری بات کو رد کر دیا تھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے انہیں قسم دی کہ ضرور میرے ساتھ چلیں تو وہ تیار ہو گئے جب ہم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حکیم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے میں نے کہا سعد بن ہشام کہنے لگیں کون ہشام میں نے کہا ہشام بن عامر فرمانے لگیں عامر پر اللہ رحم فرمائے بہت اچھے آدمی تھے سعد کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے امی المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اخلاق و عادات کے متعلق بتائیے فرمایا تم قرآن پڑھتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں فرمانے لگیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا اخلاق قرآن کے عین مطابق تھا پھر میں اٹھنے لگا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تحجد کی نماز والی بات یاد آگئی چنانچہ میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تحجد کی نماز کے متعلق بتائیے فرمانے لگیں کیا تم نے سورت مزمل نہیں پڑھی میں نے کہا کیوں نہیں فرمانے لگیں اللہ تعالی نے اس آیت کے شروع میں رات کو نماز پڑھنا فرض قرار دیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک سال تک رات کو نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں ورم ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس کی آخری آیات بارہ ماہ تک روکنے کے بعد نازل فرمائی جن میں تقفیف کا حکم دے دیا گیا اور اس طرح رات کو نماز پڑھنا فرز کے بجائے نفل ہو گیا سعد کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھنے لگا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وطر کی نماز یاد آگئی میں نے عرط کیا اے امی المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وطر کی نماز کے متعلق بتائیے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے وضو اور نسواق کے لیے پانی رکھ دیا کرتے تھے جب اللہ کو منظور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیدار ہو کر مسواق کرتے وضو کرتے اور پھر آٹھ رکعات نماز ادا فرماتے اور ان آٹھ رکعات کے درمیان نہیں بیٹھتے بلکہ آخر میں آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور اللہ کا ذکر اور دعا کرنے کے بعد ذرا بلند آواز سے سلام پھیر دیتے پھر دو رکعت بیٹھ کر پڑتے اور پھر ایک رکعت پڑتے اس طرح کل گیارہ رکعتیں ہو جاتی پھر فرمانے لگیں بیٹے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زیادہ ہو گئی اور کچھ وزن بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 پھر دو رکعتیں بیٹھ کر پڑتے اور اس طرح یہ نور رکعت ہو جاتیں بیٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اگر کوئی نماز پڑھنا شروع کرتے تو خواہش یہ ہوتی کہ ہمیشہ ہی اسے باقائدگی سے پڑھتے رہیں اور اگر کبھی رات کو نیند مرز یا کسی تکلیف کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں بارہ رکعت پڑھتے مجھے علم نہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن چریف پڑھا ہو یا کبھی پوری رات کی عبادت کی ہو یا رمضان کے علاوہ پورے مہینہ کے روزے رکھے ہوں سعاد کہتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور انہیں یہ سب باتیں بتائیں تو فرمایا انہوں نے سچ فرمایا اگر میں ان کے پاس جاتا ہوتا تو بالمشافہ یہ حدیث سنتا امام امام نسائی کہتے ہیں یہ حدیث میری کتاب میں اسی طرح مذہور ہے معلوم نہیں آپ صلی اللہ وآلہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رشاد فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ حصول سواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے تمام کیے گئے گناہ اللہ عز و جل بخش دے گا محمد بن اسماعیل ابو بکر عبداللہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ حصول سواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے تمام کیے گئے گناہ اللہ عز و جل بخش دے گا ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے دوسری رات پڑھی تو پہلے سے زیادہ لوگ شریک ہوئے پھر تیسری اور چوتھی رات بھی لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے ہی نہیں پھر صبح کے وقت فرمایا میں نے لوگوں کا عمل دیکھا تو میں صرف اس اندیشاہ سے باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا عبید اللہ بن سعید محمد بن خزیل تابود بن ابو ہند ولید بن عبد الرحمن جبیر بن نفیر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیسویں رات تک تراویح نہیں پڑھائیں پھر تئیسویں کی رات کو تہائی رات تک نماز پڑھاتے رہے پھر چوبیسویں کی رات کو نماز نہیں پڑھائیں پھر پچیسویں کی رات کو آدھی رات تک نماز پڑھاتے رہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ بقیہ رات بھی اسی طرح ہمارے ساتھ نماز ادا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے فارغ ہونے تک ساتھ رہے اسے پوری نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستائیسویں کی رات اپنے اہل و عیال اور ازواج متحارات کو بھی جمع کر کے نماز ادا فرمائی یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے فوت ہو جانے کا قطرہ ناحق ہو گیا راوی حدیث کہتے ہیں میں نے پوچھا فلاح کیا چیز ہے ارشاد فرمایا ساہری احمد بن سلیمان زید بن حباب مقابیہ بن سوالح نعیم بن زیاد عبوط الحاہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی تئیسنی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہائی رات تک نماز ادا کرتے رہے پھر پچیسنی رات کو آدھی رات تک اور ستائیسنی رات کو اتنی دیر تک نماز ادا کرتے رہے کہ ہمیں ساہری کے وقت کے نکل جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا محمد بن عبداللہ بن یزید سوفیان ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے سو جا لیکن اگر وہ شخص بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گراہ بھی کھل جاتی ہے پھر اگر نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گراہ بھی کھل جاتی ہے اس صورت میں صبح کے وقت وہ چاکو چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو رات کو سوتا تو صبح تک سویا ہی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہو عمرو بن علی عبدالعزیز بن عبدالسمد منصور ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک شخص سو گیا اور صبح تک سویا رہا تماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ نماز میں شریک نہیں ہوا یاقوب بن ابراہیم یاہیہ ابن عجلان قعقاع ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہو کر نماز ادا کرے اور پھر اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اگر وہ بیوی اٹھنے سے انکار کر دے یا سستی کرے تو یہ اس کے چہرے پر پانی کا ایک چھینٹہ مار دے پھر اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھے اور پھر اپنے خاوند کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے پھر اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھائے اتباہ لیس اقیل زہری علی بن حسین حسین بن علی علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قور فاطمہ کو آواز دے کر فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے ہمیں جگہ دیتا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ گئے اور ران پر ہاتھ مار کر فرمانے لگے یعنی انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد امی ابن اسحاق حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف محمد بن مسلم بن شہاب علی بن حسین جدہ علی بن ابی تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے پاس رات کو تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لئے جگایا پھر اپنے گھر آ گئے اور خاصی دیر تک نماز ادا فرماتے رہے جب ہماری کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا اٹھو اور نماز ادا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا کہنے لگا کہ ہم اتنی ہی نماز پڑھیں گے جتنی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے پھر ہماری جانے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں لہٰذا جب وہ ہمیں جگانا چاہتا ہے تو جگہ دیتا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم اتنی ہی نماز پڑھیں گے جتنی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے خطیبہ بن سعید ابو عوانہ ابو بشر حمید بن عبد الرحمن ابن عوف ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے یعنی نمی دسویں یا دسویں گیارہمی کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے سوید بن نصر عبداللہ شعبہ ابو بشر جعفر بن ابو وحشیاہ حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں شعبہ بن حجاج نے یہ حدیث مرسلن روایت کی ہے محمد بن مسننہ محمد شعبہ منصور زید بن زبیان ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ایک وہ شخص جس کی قوم کے پاس کسی دوسری قوم کا کوئی شخص صرف اللہ کے لئے مانگنے آیا ناکہ قرابت یا رشتہ داری کی وجہ سے اور اس قوم نے اسے کچھ نہیں دیا چنانچہ وہ شخص گیا اور اس کو چھپا کر کچھ دے دیا جس کا اللہ اور اس شخص کے علاوہ کسی کو علم نہیں جسے اس نے مال دیا ہے دوسرا وہ شخص جو کسی قوم کے ساتھ رات بھر چلا اور جب نیند غالب آنے لگی تو سب کے سب لیٹ کر تھک کر سو گئے لیکن وہ شخص نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت میں مصروف رہا تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں تھا اور دشمن سے مقابلہ ہو گیا لوگ جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن وہ سینہ تان کر آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ یا تو قتل شہید ہو گیا یا اللہ تعالیٰ اس کو فتاہ عنایت کی محمد بن ابراہیم بسری بشر ابن مفزل شعباہ عشعس بن سلیم مسروق رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ تھا فرمانے لگیں جو ہمیشہ کیا جائے میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کس وقت بیدار ہوتے تھے فرمایا جب مرغ ازان دیتا تھا اسماح بن فضل زید بن حباب معاویہ بن سوال ازہر بن سعید حاسم بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کس دعا سے شروع فرمایا کرتے تھے فرمایا تم نے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا ہے جس کے متعلق اب تک کسی اور نے نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دفعاہ تکبیر کہتے دس دفعاہ الحمد دس مرتباہ دس مرتباہ لا الہ الا اللہ اور دس مرتباہ استغفر اللہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے اے اللہ میری مغفرت فرما مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا فرما مجھے آفیت عطا فرما میں قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں سوید بن نصر عبداللہ معمر قوزاعی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حجرے کے پاس سویا کرتا تھا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمين اور پھر سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے قطیباہ بن سعید سفیان احول سلیمان بن ابو مسلم تاووس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزوں کو قائم و دائم رکھنے والا ہے تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے جنت حق ہے دوزق حق ہے قیامت حق ہے انبیاء علیہ السلام حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے میں تیری ہی فرما برداری کرتا ہوں تجھ تجھ ہی پر بھروس کرتا ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لاتا ہوں پھر قطعباہ نے کسی کلمے کے معنی بیان کیے اور آگے دعا بیان کی میں نے تیرے ہی لئے جھگڑا مول دیا اور تجھ ہی سے فیصلے کے لئے حاضر ہوا اے پروردگار میرے اگلے پچھلے ظاہر اور چھپے ہوئے تمام گناہوں سے درگزر فرما کیونکہ تو ہی آگے ہے اور تو ہی پیچھے ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نیکی کرنے یا برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے سیوا کسی میں نہیں ہے جو بڑی شان اور کبریائی والا ہے محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک مخرمہ بن سلیمان قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالا میں مونہ کے پاس رہے تو وہ بچھونے کے عرض چوڑائی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی لمبائی میں لیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد تک سوتے رہنے کے بعد اٹھے اور بیٹھ کر ہاتھ چہرے پر ملنے لگے تاکہ نیند دور ہو جائے پھر سورت آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں پھر ایک مشک کی طرف چلے جو لڑکی ہوئی تھی پھر اس سے اچھی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور اسی طرح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایا کان پکڑ کر مسلنے لگے پھر پہلے دو رقعات پڑھیں پھر دو رقعات پڑھیں پھر دو رقعات پڑھیں پھر دو رقعات پڑھیں پھر دو رقعات پڑھیں اور پھر وطر پڑھ کر لیٹ گئے پھر جب معزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکی سی دو رقعت ادا کی عمرو بن علی محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان منصور عامش حسین ابو وائل حزیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا موہ دانتوں پر مسواک کرتے محمد محمد بن اللہ بن سعید اسحاق بن سلیمان ابو سنان ابو حسین شقیق حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 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 ہیں کہ ہمیں رات کو نید سے بیدار ہونے پر نسواک کرنے کا حکم دیا جاتا تھا احمد بن سلیمان عبید اللہ اسرائیل ابو حسین شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ جب رات کو اٹھیں تو اپنا موہ یعنی دانت مسواک سے صاف کیا کریں عباس بن عبدالعظیم عمر بن یونس اقریمہ بن عمار یحیاء بن ابو کثیر ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز تحجد کس دعا سے شروع فرماتے تھے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے تو نماز کی ابتدا میں یہ دعا پڑھتے اے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اے غیب و حاضر کا علم رکھنے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اے اللہ اختلاف والی باتوں میں سے مجھے سیدھی راہ دکھلا دے کیونکہ تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر گامزن کر دیتا ہے محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سفر میں تھا کہ میں نے سوچا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک استراحت فرماتے رہے پھر نیند سے بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پھر فرمایا ربنا ما خلقت حازا باطلا حتی بالاغا انکا لا تخلیف المیعاد یعنی اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہیں بنایا پھر اپنے بستر پر جھک کر مسواک اٹھائی اور ایک ڈول سے پیالے میں پانی نکال کر مسواک کی پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ میرے خیال میں جتنی دیر سوئے تھے اتنی ہی دیر نماز پڑھی پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ اتنی ہی دیر سوئے ہیں جتنی دیر نماز ادا فرمائی تھی پھر اٹھے اور اسی طرح عمل کیا جس طرح پہلی دفعہ کیا تھا اور پھر وہی کچھ پڑھا جو پہلے پڑھا تھا یعنی ربنا ما خلاقت حاز باطلا حتی بالاغا اِنَّا لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد تک چنانچہ فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ اسی طرح کا عمل دہرائیا اسحاق بن ابراہیم زید حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور جب چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کی حالت میں دیکھیں تو سوئے ہوئے دیکھتے حارون بن عبداللہ حجاج ابن جریج ابن ابو ملیکاہ یعلا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سنتیں ادا فرماتے پھر جتنی دیر تک اللہ کو منظور ہوتا نماز ادا فرماتے رہتے پھر جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگاتے تقریباً اتنی ہی دیر تک آرام فرماتے پھر اٹھ کر جتنی دیر آرام فرمایا ہوتا اتنی ہی دیر نماز ادا فرماتے اور یہ نماز ازان فجر تک جاری رہتی قطعباہ لیس عبداللہ بن عبیداللہ بن ابو ملیکاہ یعلا بن مملک کہتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی قرآت قرآن کی اسطرح ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز کی اسطرح ادا فرمایا کرتے تھے فرمایا تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز سے کیا کام آپ صلی اللہ فرماتے یہاں تک گے ازان فجر ہو جاتی پھر ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ و علیہ و سلم کی قراءت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پڑھتے تھے ایک ایک حرف الگ الگ سنائی دیتا قتیبہ سفیان عمرو بن دینار عمرو بن عوس عبداللہ بن عمر بن عاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے دعوود علیہ اسلام کے روزے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے پھر سب نمازوں سے زیادہ پسندیدہ نماز کی حضرت دعوود علیہ اسلام کی نماز ہی ہے وہ پہلے آدھی رات تک آرام کرتے پھر تہائی رات تک نماز پڑھتے اور پھر رات کا جھٹا حصہ سوئے رہتے محمد بن علی بن حرب معاز بن خالد حمد بن سلمہ سلیمان تیمی ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شب معراج میں حضرت موسیٰ کے قریب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عباس بن محمد یونس بن محمد حمد بن سلم سلیمان تیمی ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سرخ ریت کے ٹیلے کے قریب حضرت موسی علیہ اسلام کے پاس آیا تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ پیچھے گزرنے والی روایت کی نسبت یہ روایت زیادہ صحیح ہے احمد بن سعید حبان حمد بن سلمہ ثابت سلیمان تیمی انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں موسیٰ علیہ اسلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے علی بن خشرم قیسیٰ سلمان تیمی انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شب معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے محمد بن عبد الاعلا معتمر انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے قریب سے گزرے تو وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے یحییٰ بن حبیب بن عربی اسماعیل بن مسعود معتمر انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں حضرت موسی علیہ اسلام کے قریب سے گزرے تو وہ قبر میں نماز پڑ رہے تھے نوفل عبداللہ بن خباب بن عرط فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات نماز ادا فرمائی یہاں تک کہ فجر کے قریب فارغ ہوئے جب سلام پھیرا تو خباب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان آج رات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز ادا فرماتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح ہے یہ نماز محبت اور خوف کی نماز ہے میں نے اپنے رب سے تین چیزیں طلب کی ہیں جن میں سے دو اس رب نے مجھے عطا کر دیں اور ایک عطا نہیں کی میں نے اپنے رب سے دعا فرمائی اے اللہ ہمیں ان عذابوں سے ہلاک نہ کرنا جن سے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا یہ دعا قبول ہو گئی پھر میں نے دعا فرمائی کہ ہم پر غیر دشمن مسلط نہ کرنا یہ بھی قبول کر لی پھر میں نے دعا کی کہ ہم میں پھوٹ نہ ڈلے اور ہم باہم گروہوں میں منقسم نہ ہو جائیں لیکن یہ دعا قبول نہیں کی گئی محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابو یعفور مسلم مسروق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشراح آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے نیز تہبند مضبوط باندھتے محمد بن عبداللہ بن مبارک یاہیہ زہیر ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس آیا وہ میرے بھائی اور دوست تھے میں نے کہا اے ابو عمر مجھے وہ بات بتائیں جو ام المؤمنین عائشہ حسدیقہ نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان کی ہیں کہنے لگے ام المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے حصہ میں آرام فرماتے اور آخری حصہ میں جاگتے تھے حارون بن اسحاق عبدا بن سلیمان سعید قطادا زرارا بن آفا سعد بن ہشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا ہو یا کبھی پوری رات صبح تک جاگتے رہے ہوں یا کبھی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے رہے ہوں شعیب بن یوسف یحیہ حشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ اللہ وآلہ مرتبہ مرتبہ کیونکہ اللہ تعالی تو نہیں تھکے گا لیکن تم لوگ ہی تھک جاؤگے پھر فرماتی ہیں کہ رسول وآلہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیوں بندھی ہے لوگوں نے عرض کیا زینب کے لیے باندھی گئی ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے جب تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو اور جب تک بدن میں چستی ہو نماز ادا کیا کرو اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو قطعباہ بن سعید محمد بن منصور سفیان زیاد بن علاقاہ مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز میں اتنی دیر قیام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر ورم آ گئے چنانچہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ لغزی سے معاف فرما دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت میں اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ میں اس رب ذل جلال وال اکرام کا شکر گزار پندہ نہ بنو حمرو بن علی سوال بن مہران نعمان بن عبد السلام سفیان قاسم بن قلیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اتنی دیر تک نماز ادا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عیوب عبد اللہ بن شقیق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کو طویل نماز پڑھتے اس لیے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کرتے اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہوتے تو رکو بھی بیٹھ کر ہی کرتے عبدا بن عبد الرحیم وقیع یزید بن ابراہیم ابن سیرین عبد اللہ بن شقیق عائشہ صدقہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نماز تحجد ادا فرماتے اور اور کبھی بیٹھ کر چنانچہ اگر کھڑے ہو کر نماز کی ابتدا کرتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کرتے اور اگر بیٹھ کر نماز پڑتے تو رکو بھی بیٹھ کر کرتے محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک عبداللہ بن یزید ابو نظر ابو سلمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے چنانچہ اس دوران بیٹھ کر قراءت کرتے رہتے اور جب تیس چالیس آیات باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو کر قراءت شروع کر دیتے پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بھی بعینہ یہی عمل دہراتے اسحاق بن ابراہیم حیسی بن یونس حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ نہیں ہو گئی چنانچہ عمر زیادہ ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے اور جب تیس چالیس آیات مبارکہ رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور پھر رقوع میں جاتے زیاد بن ایوب ابن علیہ ولید بن ابو حشام ابو بکر بن محمد حمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر قراءت فرمایا کرتے تھے دوران نوافل اور جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو اتنی دیر پہلے ہی کھڑے ہو جاتے کہ جتنی دیر میں کوئی شخص تیس یا چالیس آیات کی تلاوت کرتا ہے عمر بن علی عبد دل اعلا ہشام حسن سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا اے تم کون ہو میں نے کہا سعد بن عامر بن ہشام فرمانے لگیں اللہ تمہارے والد پر رحم کرے میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیے فرمانے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے اس طرح کیا کرتے تھے میں نے کہا جی ہاں پھر فرمانے لگیں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ کر آرام فرماتے اور آدھی رات کے وقت قضاء حاجت اور وضو بغیرہ کے لیے اٹھتے پھر وضو کر کے مسجد تشریف لے جاتے اور آٹھ رقعات نماز ادا فرماتے میرا خیال ہے کہ ان رقعات میں رکوع سجود اور قراءت برابر برابر ہوتے پھر ایک رقت وطر ادا فرماتے پھر دو رقتیں بیٹھ کر پڑتے پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو جانے کے بعد کبھی سو جانے سے پہلے اور کبھی انہی سوچوں میں غرق ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے بھی ہیں یا نہیں کہ بلال آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے جگہ دیتے چنانچہ عمر کے زیادہ ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے لیکن جب عمر زیادہ ہو گئی اور جسم ذرا فربا ہو گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فربا ہو جانے کی کیفیت جیسے اللہ کو منظور تھا بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر تشریف لے جاتے اور آدھی رات تک سوتے پھر اٹھ کر طہارت اور قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور کرتے اور مسجد جا کر چھے رقعات نماز پڑھتے میرا خیال ہے کہ ان رقعات کی قراعت رکوع اور سجدے برابر برابر ہی ہوتے پھر ایک رقت وطر پڑتے اور پھر دو رقت بیٹھ کر پڑھنے کے بعد کروٹ پر لیٹ جاتے اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم کی آنکھ لگ جانے کے بعد کبھی آنکھ لگنے سے پہلے اور کبھی میں انہی سوچوں میں گم ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ابھی سوئے ہیں یا نہیں کہ بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو نماز کے بھی جگانے آ جاتے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہمیشہ اسی طریقہ پر نماز ادا فرماتے رہے عمرو بن علی ابو عاصم عمر بن ابو زائدہ ابو اسحاق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم حالت روزاہ میں میرا بوساہ لے لیا کرتے تھے اور وفات کے قریب فرض نماز کے علاوہ اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرماتے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے نزدیک وہ عمل بہت زیادہ پسند دیدا ہوتا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ قلیل ہو سلیمان بن سلم بلخی نظر یونس ابو اسحاق اسود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم وفات کے قریب اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے البتہ فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ادا فرماتے اسماعیل بن مسعود خالد شعبہ ابو اسحاق ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ اکثر نمازیں بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل بہت محبوب ہوتا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ قلیل ہی ہو عبداللہ بن عبدالس سمد یزید سفیان ابو اسحاق ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تک وفات نہ ہوئی جب تک فرض نماز کے علاوہ اکثر نمازیں نفل بیٹھ کر نہیں پڑھنے لگ گئے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسند داہ ترین عمل وہ تھا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ مقدار میں وہ کم ہو حسن بن محمد حجاج ابن جریج حثمان بن ابو سلیمان ابو سلمان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وفات کے قریب فرض نمازوں کے علاوہ اکثر نمازیں بیٹھ کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے ابو نماز ساہ وآلہ عمر کو تم تم میں کسی وآلہ ساہ حارون بن عبداللہ 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 شقیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلتی پالتی مارے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا امام نسائی کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ ابو داود کے علاوہ بھی کسی نے یہ حدیث نقل کی ہو وہ سقا ہیں لیکن میرے خیال میں یہ حدیث غلط ہے واللہ اعلم شعیب بن یوسف عبد الرحمن معاویہ بن سوال عبد اللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کس طریقہ سے قراءت فرمایا کرتے تھے جاہری یا سری با آواز بلند یا بغیر آواز فرمانے لگیں دونوں ہی تراہ کیا کرتے تھے کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستا آواز سے حارون بن محمد بن بکار بن بلال محمد ابن سمیع زید ابن واقد کسیر بن مراہ اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ارشاد فرمایا جو شخص بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اعلانیا صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور جو آہستا آواز سے قراءت کرتا ہے وہ چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے حسین بن منصور عبداللہ بن نمیر عمش سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف سلاح بن زفر حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة باقارہ شروع کی تو میں نے سوچا کہ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یعنی سو آیات آگے تلاوت شروع کی تو میں نے گمان کیا شاید پوری سورة سورة باقارہ پڑھ کر رکوع فرمائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سورة نساء کی تلاوت کی اور بعد میں سورة آل عمران بھی پڑھ ڈالی دوران قراعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے اور جب کوئی تسبیح کی آیات آتی تو تسبیح کرتے جب کوئی سوال کی آیت آتی تو سوال کرتے اور جب کوئی پناہ مانگنے کی آیت آتی تو اللہ جلل جلالہ سوال سے پناہ طلب کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے برابر ہی تھا پھر سر اٹھا کر سمیع اللہ لی من حمید کہا اور تقریبا رکوع کے برابر قیام کیا پھر سجدے میں گئے اور سبحان ربی العلا پڑھتے ہوئے تقریبا رکوع کے برابر سجدے کیے اسحاق بن ابراہیم نظر بن محمد مروزی علا بن مسیب عمرو بن مراہ طلحاہ بن یزید انساری حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کے بعد رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھا پھر بیٹھے تو بھی قیام کے برابر ہی بیٹھے اور رب رب غفر لی رب غفر لی پڑھتے رہے پھر سجدہ بھی قیام کے برابر ہی کیا اور اس میں سبحان رب بھی العلا پڑھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ابھی چار رقعات ہی ادا فرمائیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے بلانے آ گئے محمد بن بشار محمد بن جعفر عبد رحمان شعباه یعلا بن عطا علیہ عزدی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رات اور دن کی نماز دو دو رقعات ہی ہیں امام نسائی نے کہا میرے نزدیک یہ حدیث خطا ہے محمد محمد قدام جریر منصور حبیب تابوس عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دو رقت ہے لیکن اگر تمہیں صبح ہو جانے کا ڈر تو ایک رقت پڑھ لو عمر بن عثمان محمد بن صدقاہ محمد بن حرب زبیدی زہری سالم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقعات ہے لیکن اگر تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رقت پڑھ لیا کرو محمد بن منصور صفیان ابن ابو لبید ابو سلمہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو رات کی نماز کے متعلق سوال کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دو رقعات پڑھا کرو لیکن اگر صبح ہو جانے کا اندیشا لاحق ہو تو ایک رقت وطر ہی ادا کر لیا کرو موسی بن سعید احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر حسن بن حر نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رقعات ہے لیکن اگر کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشا ہو تو ایک رقت وطر ہی پڑھ لیا کرے قطعبہ لیس نافع عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقعات ہے لیکن اگر تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشا ہو تو ایک رقت وطر پڑھ لیا کرو احمد بن محمد بن مغیرا عثمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا دو دو رقعات اور اگر تمہیں گمان ہو کہ صبح ہو جائے گی تو ایک رقت وطر ہی پڑھ لیا کرو محمد بن یاہیہ یا عقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب امیح حمید بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے رات کی نماز کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رات کی نماز دو دو رقعات ہے لیکن اگر صباح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رقت وطر پڑھ لیا کرو احمد بن حیسم حرملاح ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حمید بن عبدالرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کا طریقہ بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رقعات ہے لیکن اگر صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رقت بھی ادا کر سکتے ہو حناد حناد سری ابو بکر بن عیاش ابو اسحاق قاسم ابن زمراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو کیونکہ اللہ بھی وطر پاک ہے لہذا وہ وطر کو پسند کرتا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابو نعیم سفیان ابو اسحاق قاسم بن زمراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہ وطر فرض نماز نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سلیمان بن سلم محمد بن علی بن حسن بن شقیق نظر بن شمیل شعباہ ابو شمر ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی وطر پڑھنے کے بعد سونا ہر ماہ تین روزے رکھنا اور فجر کی دو سنتیں ضرور پڑھنا محمد محمد بشار محمد شعباہ عباس جریری ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی رات کے پہلے حصہ میں وطر پڑھنا فجر کی دو سنتیں پڑھنا اور ہر ماہ تین روزے رکھنا حناد بن سری ملازم بن عمر عبداللہ بن بدر قیس بن طلق فرماتے ہیں کہ طلق بن علی ایک مرتبہ رمضان میں ہمارے ہاں تشریف لائے تو شام تک وہیں رہے رات کی نماز پڑھی اور بدر ادا کرنے کے بعد ایک مسجد میں تشریف لے گئے وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی لیکن جب وطر پڑھنے کی باری آئی تو دوسرے شخص کو آگے کر دیا اور کہا کہ وطر پڑھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ ایک رات میں دو مرتبہ وطر نہیں ہوتے محمد بن مسنہ محمد شعبہ ابو اسحاق اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رات کے پہلے حصہ میں سو جاتے پھر اٹھتے اور ساہری کے وقت وطر پڑتے پھر اپنے بستر پر آ جاتے اور اگر خواہش ہوتی تو زوجاہ محترما کے پاس جاتے پھر جب ازان سنتے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اگر غسل کرنا ہوتا تو غسل کرتے ورنہ وضو کے بعد نماز کے لئے تشریف لے جاتے اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان ابو حسین یاہیہ بن وصاب مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ قریب قریب ہمیں ہمیں یہی حکم فرمایا کرتے تھے عبید فرماتے ابو حکیم آئے سعید یاہیہ بن سعید عبید اللہ بن اخنص نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر وطر نماز پڑھ لیا کرتے تھے ابراہیم بن یعقوب عبداللہ بن محمد بن علی زہیر حسن بن حر نافع عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر وطر پڑھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح وطر پڑھ لیا کرتے تھے قطعباہ مالک ابو بکر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سعید بن یسار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر وطر پڑ لیا کرتے تھے محمد محمد یاہیہ بن عبداللہ وحب بن جریر شعباہ ابو تیاح ابو مجلز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر رات کے آخری حصے میں ایک رقت ہے محمد بن بشار یاہیہ محمد شعباہ قطاداہ ابو مجلز ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ سند سے بھی وہی حدیث منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وطر رات کے آخری حصے میں ایک رقت ہے حسن بن محمد عفان حمام قطاداہ عبداللہ بن شقیق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا دو دو رقت اور وطر رات کے آخری حصے میں صرف ایک رقت ہی ہے ربیع بن سلیمان حجاج بن ابراہیم ابن وحب عمرو بن حارس عبد الرحمن بن قاسم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رقت ہے اور اگر تم نماز ختم کرنے کا اراد کرو تو ایک رقت وطر پڑھ لیا کرو اس طرح وہ سب رقعات وطر طاق بن جائیں گی قطعباہ خالد بن زیاد نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقت ہیں اور وطر ایک رقت ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقت ہے لیکن اگر کسی کو فجر طلوع ہو جانے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رقت پڑھ کر پوری نماز کو بطر طاق کر لے عبید اللہ بن فضالہ بن ابراہیم محمد یعنی ابن مبارک معاویہ ابن سلام یاہیہ بن ابو کسیر ابو سلمہ بن عبد رحمان نافع عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا رات کی نماز دو دو رقت ہے لیکن اگر صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رقت پڑھ لیا کرو تاکہ باقی نماز تاق ہو جائے اسحاق بن منصور عبد الرحمن مالک زہری قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کو گیارہ رقت پڑھتے اور ان میں سے ایک وطر کی رقت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تائیں کروٹ آرام فرمایا کرتے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک سعید بن ابو سعید مقبوری ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی رمضان کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رمضان یا اس کے علاوہ گیارا رقت سے زائد نہیں پڑھتے تھے پہلے چار رقعات پڑھتے اور ان کی خوبی اور توالت سے متعلق کچھ نہ پوچھو پھر چار رقت پڑھتے اور ان کی حسن اور توالت کے متعلق بھی مت پوچھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تین رقت پڑھتے تین وطر کی پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 وطر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا سوتا اسماعیل بن مسعود بشر بن مفزل سعید قطاداہ زراراہ بن عوفا سعد بن ہشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وطر کی دو رقت پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے علی بن میمون مخلد بن یزید سفیان زبید شعید بن عبد رحمان بن عبزی وہ اپنے والد سے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تین رقعات وطر پڑھا کرتے تھے پہلی رقعت میں سورت اعلا دوسری میں سورت کافیرون اور تیسری میں سورت اخلاص تلاوت فرماتے پھر رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو تین دفعاہ سبحان المالک القدوس پڑھتے اور آخری مرتبہ ذرا کھینج کر کہتے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس شعید بن ابو عروباہ قطاداہ شعید بن عبد الرحمن بن ابزی ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی پہلی رقعت میں سورة اعلا دوسری رقعت میں سورة کافیرون اور تیسری رقعت میں سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یحیی بن موسی عبدالعزیز بن خالد شعید بن ابی عروباہ قطاداہ عذراہ شعید بن عبدالرحمن بن ابزی ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی پہلی رقعت میں سورة اعلا دوسری رقعت میں سورة کافیرون اور تیسری رقعت میں سورة اخلاص پڑھا کرتے اور آخر میں ایک ہی مرتبہ سلام پھیرتے نیز سلام پھیرنے کے بعد تین دفعہ یہ کلمات ادا فرماتے سبحان المالک القدوس حسین بن عیسی ابو عسامہ زاکاریہ بن ابو زائدہ ابو اسحاق سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی تین رقعات ادا فرماتے پہلی رقعت میں سورة اعلی دوسری رقعت میں سورة کافیرون اور تیسری رقعت میں سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے احمد بن سلیمان ابو نعیم زہیر ابو اسحاق سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ وطر کی تین رقعتیں ادا پڑتے اور ان میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے محمد محمد رافع معاویہ بن ہشام سفیان حبیب بن ابو ثابت محمد بن علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا اور دو دو کر کے چھے رقعات پڑھیں پھر تین رقعات ادا فرمائیں اور پھر دو رقت ادا فرمائیں احمد بن سلیمان حسین زائدہ حسین حبیب بن ابو ثابت محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اٹھے وزو کیا اور مسواق کی اس دوران یہ آیت پڑھتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دو رقت ادا فرمائی اور دوبارہ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سواق کی اور دو دو رقت پڑھنے کے بعد وطر کی تین رقت ادا فرمائیں محمد بن جبلہ معمر بن مخلد عبید اللہ بن عمرو زید حبیب بن ابو ثابت محمد بن علی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور مسواق کی پھر آخر تک حدیث بیان کی حارون بن عبد اللہ یحیی بن آدم ابو بکر نحش علی حبیب بن ابو ثابت یحیی بن جزار عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم رات کو آٹھ رقعات نماز ادا فرماتے پھر وطر کی تین رقعات پڑتے پھر فجر کی نماز سے پہلے دو رقعات ادا فرمایا کرتے حبیب کی اس روایت میں عمرو بن مراہ نے اختلاف کیا ہے چنانچہ وہ اسے یاہیہ بن جزار سے حضرت ام سلمہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں احمد بن حرب ابو معاویہ عمش عمرو بن مراہ یاہیہ بن جزار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رقعات پڑھا کرتے تھے پھر جب عمر رسیدہ اور ضعیف ہو گئے تو نو رقعات پڑھنے لگے اس روایت میں عمرو بن مراہ کی عمارہ بن عمیر نے مخالفت کی ہے چنانچہ وہ یاہیہ بن جزار سے حضرت عائشہ حسدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں احمد بن سلیمان حسین زائدہ سلیمان عمارہ بن عمیر یاہیہ بن جزار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رات کو نو رقعات پڑھا کرتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم ذرا فرباح ہو گیا تو سات رقعت عدا فرمانے لگے عمرو بن عثمان بقی زبارا بن ابو سلیل دوید بن نافع ابن شہاب حطا بن یزید ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بطر ضروری ہے جس کا جی چاہے سات رقعت پڑھے جس کا جی چاہے پانچ رقعات عدا فرمائے اور جس کا جی چاہے تین رقعات عدا فرمائے اور جس کا جی چاہے ایک رقعت عدا فرمائے عباس بن ولید بن مزید اوزاعی زہری عطا بن یزید ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر ضروری ہیں جس کسی کا جی چاہے پانچ پڑھے جس کا جی چاہے تین پڑھے اور جس کا جی چاہے صرف ایک رقعت پڑھ لیا کرے ربیع بن سلیمان بن دابود عبداللہ بن یوسف حشیم بن حمید ابو معید زہری عطا بن یزید ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا وطر حق ہے جو پانچ رقعات پڑھنا چاہے وہ پانچ رقعات پڑھے جو تین رقعات پڑھنا چاہے وہ تین رقعات پڑھے اور جو ایک رقعت پڑھنا چاہے وہ ایک رقعت پڑھے حارس بن مسکین سفیان زہری عطا بن یزید ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس کا جی چاہے سات رقعات پڑھے جس کا جی چاہے پانچ رقعات پڑھے اور جس کا جی چاہے تین رقعات پڑھے اور جس کا جی چاہے ایک رقعت پڑھے اور جس کا جی چاہے اشارہ پر اکتفا کرے خطیباہ جویر منصور حقم مقسم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی پانچ اور سات رقعات پڑھتے اور ان کے درمیان نہ سلام پھیرتے اور نہ کسی سے گفتگو فرماتے قاسم بن زکاریہ بن دینار عبید اللہ اسرائیل منصور حکم مقسم عبداللہ ابن عباس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی سات یا پانچ رقعات پڑھتے اور ان کے درمیان سلام نہیں پھیرا کرتے تھے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید صفیان بن حسین حکم مقسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتر کی سات رقعات ہیں اور پانچ سے کم نہیں حکم کہتے ہیں میں نے یہ بات ابراہیم کو بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ مقسم نے یہ کس سے سنا ہے میں نے کہا مجھے علم نہیں پھر میں حج پر گیا تو وہاں مقسم سے ملاقات ہو گئی چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس سے سنا ہے فرمایا سقاہ سے سنا ہے عائشہ صدیقہ اور نیمونہ سے سنا ہے اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان حشام بن قروہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی پانچ رقعت پڑتے اور صرف آخری رقعت میں بیٹھا کرتے اسماعیل بن مسعود خالد شعبہ قطاداہ زراراہ بن اوفا سعد بن حشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور گوشت بڑھ گیا فرباح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات رقعات پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے آخر میں بیٹھتے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دو رقعات ادا فرماتے بیٹے اس طرح یہ نو رقعات ہو جاتی نیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نماز پڑھنا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ اس پر ہمیشہ اختیار کی جائے زاکاریہ بن یاہیہ اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام قطاداہ زراراہ بن اوفا سعد بن ہشام عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وطر کی نو رقت پڑتے تو صرف آٹھویں رقت میں بیٹھتے اور حمد بیان کرتے پھر اللہ تعالی کا ذکر فرماتے اور دعا کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے سلام نہ پھیرتے پھر نمی رقت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر تو بارا اللہ تعالی کا ذکر فرماتے اور دعا کرتے اور اتنی اونچی آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں سنائی دیتا پھر بیٹھ کر دو رقعات ادا فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور ضعیف ہو گئے تو وطر کی سات رقعات پڑھنے لگے ان میں چھٹی رقت میں بیٹھنے کے بعد سلام پھیرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ساتنی رقت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے پھر بیٹھ کر دو رقعات ادا فرماتے حارون بن اسحاق عبدہ سعید قطادہ زرارہ بن عوفا سعد بن حشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسواق اور وزو کا پانی رکھ چھوڑا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کرنے کے بعد وزو کرتے اور اس طرح نو رقعات پڑھنے کے بعد بیٹھتے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے پھر دعا کرتے لیکن سلام نہ پھیرتے بلکہ نمی رقعہ پڑھ کر دوبارہ بیٹھ جاتے اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے اور درود اور دعا کرنے کے بعد اتنی آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز سنائی دیتی پھر بیٹھ کر دو رقت ادا فرماتے زاکاریہ بن یاہیہ اسحاق عبد الرزاق معمر قطاداہ زراراہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئے تو بیان کیا کہ وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطر کی نماز کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایسی ہستی کے متعلق نہ بتاؤں جو جو گراہ عرض پر موجود سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر رات کی نماز سے واقف ہے میں نے پوچھا کون فرمایا عائشہ صدیقہ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے انہیں سلام کیا اور اندر داخل ہو گئے پھر ہم نے ان سے پوچھا تو میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطر کی نماز کے متعلق بتائیے انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ کی مسواق اور وزو کا پانی رکھ چھوڑا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی کو منظور ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے اٹھا دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کر کے وزو کرتے اور اس طرح نو رقعات پڑتے کہ آٹھمی رقعت میں ہی بیٹھتے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمدو سنا بیان کرتے اور دعا کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے سلام نہ پھیرتے پھر نمی رقعت پڑھنے کے بعد دو بارہ بیٹھتے اور اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے اس کا ذکر کرتے اور دعا کرنے کے بعد اتنی بلند آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز سنائی دیتی پھر بیٹھ کر ہی دو رقعات پڑھتے بیٹے اس طرح یہ کل گیارہ رقعات ہوئیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور گوشت بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وطر کی سات رقعت پڑھنے لگے پھر بیٹھ کر دو رقعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے اس طرح بیٹے یہ کل نو رقعات ہوئیں نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو نماز شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خواہش یہی ہوتی کہ اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے زاکاریہ بن یاہیہ اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر قطاداہ حسن سعد بن حشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وطر کی نو رقعات پڑھتے پھر دو رقعات بیٹھ کر ادا فرماتے لیکن عمر زیادہ ہونے کے بعد سات رقعات پڑھنے لگے ان کے بعد دو رقعات بیٹھ کر پڑھا کرتے محمد بن بشار حجاج حمد قطاداہ حسن سعد بن حشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم وطر کی نو رقعت پڑھا کرتے تھے پھر دو رقعت بیٹھ کر پڑھتے محمد بن عبداللہ خلجی ابو سعید یعنی مولا بن حاشم حسین بن نافع حسن سعد بن حشام حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے امی المومنین سیدنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو امی المومنین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رات کو آٹھ رقعات پڑھنے کے بعد نمی رقعت سے ان آٹھ رقعات کو طاق بنا دیا کرتے تھے پھر دو رقعات بیٹھ کر ادا فرما کرتے حناد بن سری ابو احوس عمش ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رات کو نو رقعات پڑھا کرتے تھے اسحاق بن منصور عبد الرحمن مالک زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رات میں گیارہ رقعات ادا فرماتے جن میں سے ایک وطر کی ربط ہوتی تھی پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے احمد بن حرب ابو معاویہ عامش عمرو بن مرراہ یحیی بن جزار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پہلے وطر کی تیرا رقعات ادا فرمایا کرتے تھے لیکن جب بڑھے اور عمر رسیدہ ہو گئے تو نو رقعات پڑھنے لگے ابراہیم بن یعقوب ابو نعمان حماد بن سلمہ عاصم احول ابو مجلز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان تھے کہ عشاء کی دو رقعات پڑھیں اور پھر وطر کی ایک رقعت پڑھیں جس میں سورت نساء کی ایک سو آیات تلاوت کی پھر فرمایا میں نے اس میں کوتاہی نہیں برتی کہ میں وہیں قدم رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قدم رکھے تھے اور وہیں پڑھوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پڑھا تھا یعنی نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن سعی کی محمد بن حسین بن ابراہیم بن عشقاب نسائی محمد بن ابو عبیدہ عامش طلح زر سعید بن عبد الرحمن بن عبزی ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وطر میں صورت ععلا صورت کافیرون اور صورت اخلاص کی تلاوت فرمیا کرتے پھر سلام پھرنے کے بعد تین دفعہ سبحان المالک القدوس پڑھتے انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وطر کی نماز میں صورت ععلا صورت کافیرون اور صورت اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حسن بن قضعاه حسین بن نمیر حسین بن عبد الرحمن زر ابن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وطر میں صورت اعلا صورت کافیرون اور صورت اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے عمرو بن یزید بہز بن اسید شعباہ سلمہ زبید زر ابن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں صورت اعلا صورت کافیرون اور صورت اخلاص پڑھتے اور سلام کے بعد تین مرتبہ سبحان المالیق القدوس پڑھتے ہوئے آخری مرتبہ آواز کو ذرا بلند کیا کرتے محمد بن عبد العلا خالد شعباہ سلمہ زبید زر ابن عبد الرحمن بن عبزی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وطر میں صورت اعلا صورت کافیرون اور صورت اخلاص پڑھتے پھر سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ سبحان المالیق القدوس کہتے اور تیسری دفعاہ آواز کو ذرا اونچا کرتے محمد بن قداماہ جریر منصور سلمہ بن کوہیل سعید بن عبد الرحمن بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وطر میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص پڑھا کرتے تھے پھر جب سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو تین مرتبہ سبحان المالیق القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ نسبتا کھینچ کر ادا فرماتے احمد بن سلیمان محمد بن عبید عبد المالک بن ابو سلیمان زبید شعید بن عبد رحمان بن عبزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے عمران بن موسی عبد الوارس محمد بن جحادا زبید ابن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر پڑتے تو اس میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص کی تلاوت فرماتے پھر نماز پڑھ لینے کے بعد تین دفعا سبحان المالک القدوس کہتے احمد بن محمد بن عبید اللہ شعیب بن حرب مالک زبید ابن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر نماز میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے احمد بن محمد بن عبید اللہ شعیب بن حرب مالک زبید ابن ابزی مذکورہ سند سے بھی یہی حدیث منقول کی گئی ہے عبداللہ بن سباح حسن بن حبیب روح بن قاسم عطا بن سائب سعید بن عبد رحمان بن ابزی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سورة اعلی سورة کافیرون اور سورة اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے محمد وطر میں سورة اعلیہ سورة کافیرون اور سورة اخلاص پڑھا کرتے تھے پھر جب فارغ ہوتے تو تین مرتبہ کہتے اسحاق اسحاق سورة سورة کافیرون اور سورة اخلاص پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو تین مرتبہ کہتے نیز تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے آواز کو ذرا نسبتا اونچا کرتے محمد بن مسنہ محمد شعباہ قطاداہ زراراہ عبد الرحمن بن عبزی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز میں سورة اعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بشر بن خالد شباباہ شعباہ خطاداہ زراراہ بن عفا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی نماز میں سورة اعلی کی تلاوت فرمائی محمد بن مسننہ یحیع بن سعید شعباہ خطاداہ زراراہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زہر کی نماز پڑھائی تو کسی شخص نے دوران نماز ہی سورة اعلی پڑھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھ چکے تو فرمایا سورة اعلی کس نے پڑھی تھی ایک شخص نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے قطعباح ابو احوص ابو اسحاق پورید ابو حورہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے وطر میں قنوت کے لئے چند کلیمات سکھائے یعنی اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ حدایت دے جنہیں تو نے حدایت بخشی میری ان لوگوں کے ساتھ نگہ بانی فرما جن کو تو نے نگہ بانی عطا کی مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے مجھے اس شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے نہ کہ تجھ پر فیصلے کیے جاتے ہیں جس کے ساتھ تو دوستی کر لے وہ کبھی زلیل نہیں ہو سکتا اور تو بڑا بابرکت اور عظیم تر ہے محمد بن سلمہ ابن وحب یحیی بن عبداللہ بن سالم موسی بن اقباہ عبداللہ بن علی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے وطر میں پڑھنے کے لئے یہ دعا سکھائی اللہ مہدینی فی من حدیتا و بارک لی فی ما اعتویتا و تولنی فی من تولیتا و قینی شرع ما قزیتا فینکا تقزی ولا یقزا علیکا وینہ لا یزل من وليتا تبارکتا وربنا وتعالیتا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد بن عبداللہ بن مبارک سُلیمان بن حرب حشام بن عبد الملک حمد بن سلمہ حشام بن عمرو فزاری عبد الرحمن بن حارس بن حشام علی بن عبدالل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی اے اللہ میں تیرے غصہ سے تیری رضا کی تیرے عذاب تیری آفیت کی اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری حمد و سنا بیان نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی محمد محمد بشار عبد رحمان شعباہ ثابت بنانی انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا استقا کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے شعباہ کہتے ہیں میں نے ثابت بنانی سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے خود یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا سنی ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تعجب سے کہا معنی کیوں نہیں یوسف بن سعید حجاج لیس اقیل ابن شہاب ارواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قیشہ کی نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد فجر کی نماز تک گیارہ رقت ادا فرماتے تھے اور یہ فجر کی دو سنتوں کے علاوہ ہوتی تھی نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص پچاس آیات تک کی تلاوت کر سکتا ہے احمد بن حرب قاسم سفیان زبید سعید بن عبد الرحمن بن عبزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز میں سورت اعلی سورت کافیرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد تین دفعہ بلند آواز سے سبحان المالک القدوس پڑھتے احمد بن یحی محمد بن عبید سفیان سوری عبد المالک بن ابی سلیمان زبید سعید بن عبد الرحمن بن عبزی مذکوراہ سند سے بھی وہی حدیث مروی ہے محمد محمد اسماعیل بن ابراہیم ابو نعیم سفیان زبید زر شعید بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن سورت سورت کافیرون اور سورت اخلاص تلاوت فرماتے اور جب اٹھنے کا اراداہ کرتے تو تین دفعاہ اونچی آواز سے سبحان المالک القدوس پڑھتے حرامی بن یونس بن محمد جریر زبید زر سعید بن عبد الرحمن بن عبزی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز ان سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے سورت اعلا سورت کافیرون اور سورت اخلاص جب سلام بھیرتے تو تین مرتبہ سبحان المالک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ آواز کھینج کر ذرا اونچی کرتے محمد بن مسننہ عبدالعزیز بن عبدالس سمد شعید قطاداہ عذراہ شعید بن عبدالرحمن بن عبزی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سورت اعلا سورت کافیرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے پھر جب فارغ ہوتے تو سبحان المالک القدوس کہتے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم عامر حشام قطاداہ عذراہ سعید بن عبدالرحمن بن عبزی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز میں اور پھر آگے باقی حدیث روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن فضالہ بن ابراہیم محمد بن مبارک سوری مقاویہ یعنی ابن سلام یحیی بن ابو کثیر ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رقت پڑتے جن میں سے نو رقعات کھڑے ہو کر پڑتے وطر بھی انہی میں ہوتا پھر دو رقعات بیٹھ کر پڑتے اور جب ان رقتوں میں رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر رکوع سجود کرتے یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد پڑھا کرتے تھے پھر جب فجر کی ازان سنتے تو دو ہلکیسی رقعات ادا فرماتے محمد بن مسنہ عثمان بن عمر شعباہ ابراہیم بن محمد مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے قبل دو رقعات اور زہر سے پہلے کی چار رقعات میں کبھی ناغاہ نہیں فرماتے تھے احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعباہ ابراہیم بن محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے کی چار اور فجر سے پہلے کی دو رقعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے حارون بن اسحاق عبداللہ سعید قطاداہ زراراہ بن عفا سعد بن حشام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب فجر کی ازان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے سے قبل دو ہلکی سی رقعات ادا فرمایا کرتے تھے قطعباہ بن سعید لیس نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب فجر کی ازان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے سے قبل دو ہلکی سی رقعات ادا کیا کرتے تھے محمد بن منصور سفیان حمر زہری سالم عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر فجر روشنی نظر آنے پر دو رقعات ادا کیا کرتے تھے حمر بن منصور علی بن عیاش شعیب زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب معزن فجر کی ازان دے کر سکوت اختیار کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہلکی سی دو رقعات ادا فرماتے یہ دو رقعات فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کے دلو ہونے کے بعد ہوتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹ جایا کرتے سوید بن نصر عبداللہ اوزاعی یحیاء بن ابو کسیر ابو سلمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فلانے کی تراہ مت ہو جاؤ رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی مجھوڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ فلانے کی تراہ مت کرنا جو پہلے رات کو عبادت کیا کرتا تھا لیکن بعد میں ترک کر دی محمد بن ابراہیم بسری خالد بن حارس عبدالحمید بن جعفر نافع صفیہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دو رقعات انتہائی خفیف ہلکی پڑھا کرتے تھے شعیب بن شعیب بن اسحاق عبدالوحاب شعیب اوزاعی یہیہ نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی ازان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی پھلکی رقعات ادا فرمایا کرتے تھے اسحاق بن منصور یہیہ اوزاعی یہیہ نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی پھلکی رقعات ادا فرمایا کرتے تھے حشام بن عمر یہیہ ابن حمزہ اوزاعی ابو سلمہ نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی ازان اور تکبیر کے درمیان دو ہلکی پھلکی رقعات ادا فرمایا کرتے تھے اسحاق بن منصور معاز بن حشام یہیہ بن ابی کثیر نافع ابن عمر حفظہ اس سند سے بھی پہلے والی حدیث نقل کی گئی ہے یہیہ بن محمد محمد بن جہزم اسماعیل عمر بن نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز فرض سے پہلے دو رقعات ادا فرمایا کرتے تھے محمد بن عبداللہ بن حکم اسحاق بن فرات یہیہ بن ایوب یہیہ بن سعید نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب فجر کی ازان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے دو سجدے کرتے یعنی دو رقعات ادا فرماتے عبداللہ بن اسحاق ابو عاصم ابن جریج موسی بن اقباہ نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب معزن ازان دے کر خاموش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی پھلکی دو رقعات ادا فرمایا کرتے محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک نافع عبداللہ بن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب معزن فجر کی ازان دے کر خاموش ہو جاتا اور صباح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دو ہلکی پھلکی رقعات ادا فرماتے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس عبید اللہ نافع عبداللہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے ہلکی پھلکی دو رقعات پڑتے محمد بن عبداللہ بن یزید وہ اپنے والد سے جوہریہ بن اسما نافع عبداللہ بن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقعات نماز ادا فرماتے احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعبہ زید بن محمد نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر طلوع ہونے کے بعد تو ہلکی پھلکی دو رقعات کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے خطیبہ بن سعید لیس نافع عبداللہ ابن عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب فجر کی نماز کے لیے ازان تھی چکی ہوتی تو نماز کے لیے فرض نماز جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی پھلکی دو رقعات ادا فرمایا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری سالم حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اور فجر طلوع ہونے کے بعد دو رقعات پڑتے حسین بن عیسیٰ سفیان عمرو زہری سالم وہ اپنے والد سے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی روشنی کا احساس ہوتا تو دو رقعات ادا فرماتے محمود بن خالد ولید ابو عمرو یحیہ ابو سلمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی ازان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی پھلکی رقعات پڑھا کرتے تھے اسماعیل بن مسعود خالد حشام یحیہ ابو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو کہنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رقعت پڑھا کرتے تھے پہلے آٹھ رقعات پڑھتے پھر وطر پڑھتے پھر بیٹھ کر دو رقعات پڑھتے اور رقوع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر فجر کی ازان اور اقامت کے درمیان دو رقعات پڑھتے احمد بن نصر عمرو بن محمد السام بن علی عمش حبیب بن ابو ثابت سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دو سنتیں ازان سننے کے بعد پڑھتے اور انہیں خفیف پڑھا کرتے امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے سوید بن نصر عبداللہ یونس زہری سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شریح حضرمی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ قرآن پاک کا توسد تکیاہ نہیں کرتا قتیباہ بن سعید مالک محمد بن منقدر سعید بن جبیر راجل انداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت نماز ادا کرتا ہو نوافل اور تحجد پھر وہ شخص نیند آنے کی وجہ سے کسی روز نہ پڑ سکے تو اللہ تعالی اس شخص کو نماز کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس شخص کا سونا اور آرام کرنا صدقہ بن جائے گا ابو دعوود محمد بن سلیمان ابو جعفر رازی محمد بن منقدر سعید بن جبیر اسود بن یزید عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا جو کوئی شخص رات میں نماز پڑھتا ہو پھر وہ شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو یہ عمل صدقہ ہوگا خدا وند تعالیٰ کا اور اس شخص کے واسطے عجر و سواب لکھا جائے گا جائے گا احمد بن نصر یہیہ بن ابو بکیر ابو جعفر رازی محمد بن منقدر سعید بن جبیر عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسی طریقہ سے بیان فرمایا کہ جس طریقہ سے مندرج بالا روایت مذہور ہے حضرت نسائی نے فرمایا اس روایت کو اسناد میں ایک راوی ابو جعفر راضی ہے جو کہ روایت حدیث کے سلسلا میں قوی نہیں ہے حارون بن عبداللہ حسین بن علی زائدہ سلیمان حبیب بن ابو ثابت عبدا بن ابو لبابا سوید بن غفلہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا پھر اس پر نید کا غلبا ایسا ہوا کہ سوتے سوتے صباح ہو گئی تو اس کو جس عمل نماز تحجد کی اس نے نیت کی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے امام نسائی نے فرمایا کہ حضرت حبیب بن عبی ثابت کی حضرت صفیان سوری راوی نے مخالفت کی ہے سوید بن نصر عبداللہ صفیان سوری سوید بن غفلا عبی زر مذکورا سند سے حضرت ابو دردہ کا قول منقول ہے قطیبا بن سعید ابو عوانا قطادا زرارا سعد بن حشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت رات میں نماز نہ پڑ سکتے نیند یا مرز کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دن میں بارا رکعات پڑتے تھے قطعباہ بن سعید ابو صفوان عبداللہ بن سعید بن عبد الملک بن مروان یونس ابن شہاب سائب بن یزید عبید اللہ عبدالرحمن بن عبدالقاری عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں اپنا وظیفہ کا کچھ حصہ یا پورا وظیفہ نہ پڑ سکے اور اس طریقہ سے وہ شخص سو جائے پھر نماز فجر سے لے کر زہر کے وقت تک اس کو پڑھ لے تو گویا کہ اس شخص نے رات میں ہی پڑھ لیا یعنی اس شخص کے واسطے اس طرح کا عجر و ثواب لکھا جائے گا محمد بن رافع عبدالرزاق معمر زہری عبدالرحمن بن عبد قاری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص اپنے وظیفے یا رات کے ایک حصہ سے سو جائے پھر اس شخص کو نماز فجر سے لے کر نماز زہر تک پڑھ لے تو گویا کہ اس شخص نے رات ہی میں پڑھ لیا یعنی رات میں وہ وظیفہ وغیرہ پڑھنے جیسا اس کو سواب ملے حسین ابراہیم حمید بن عبد رحمان نے فرمایا کہ جس کسی کا رات کا وظیفہ قضا ہو جائے پھر اس کو نماز زہر سے قبل پڑھ لے تو اس عمل کا سواب رات کی نماز کے برابر ہوگا حسین بن منصور بن جعفر نیسہ بوری اسحاق بن سلیمان مغیراہ بن زیاد قطا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکعات پڑھے تو اللہ تعالی اس شخص کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا چار رقعت نماز زہر سے قبل اور دو رقعت نماز زہر کے بعد اور دو رقعات نماز مغرب کے بعد اور دو رقعات عشاء کے بعد اور دو رقعات نماز فجر سے قبل احمد احمد یاہیہ محمد بن بشر ابو یاہیہ اسحاق بن سلیمان رازی مغیراہ بن زیاد قطع بن ابو رباح قائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث گزشتہ حدیث جیسی ہے محمد بن معدان بن عیسی حسن بن عین معقل عطا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو شخص ہر دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھے علاوہ فرض کے تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بناتے ہیں ابراہیم بن حسن حجاج بن محمد ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عطا سے عرض کیا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم نماز جمعہ سے قبل بارہ رکعات پڑھتے ہو اس سلسلہ میں تم نے کیا بات سنی ہے تو انہوں نے فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انباس بن عبی سفیان سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص بارہ رکعات دن اور رات میں پڑھے علاوہ فرض کے تو اللہ تعالی اس شخص کے واسطے جنت میں ایک مکان بنا دے گا ایوب بن محمد معمر بن سلیمان زید ابن جریج پتا انبسا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن میں بارہ رکعات ادا کرتا ہے اللہ عز وآلہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر مقرر فرما دیتے ہیں محمد بن رافع زید بن حباب محمد بن سعید طائفی عطا بن ابو رباح یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جس وقت مقام طائف میں پہنچا تو حضرت انبسا بن ابی سفیان کو موت کے عالم میں پایا اور میں نے دیکھا کہ موت کی سختی کی وجہ سے وہ بے قراری کے عالم میں ہیں میں نے کہا کہ تم تو بھلے آدمی ہو انہوں نے کہا کہ مجھ سے میری بہن حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص دن یا رات میں بارہ رکحات پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بنا دے گا محمد بن حاتم بن نعیم حبان محمد بن مقی عبداللہ ابو یونس قشری ابن ابو رباح شہر بن حوشب ام حبیب باہ بنت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں بارہ رکحات پڑھے گا چار رکعت نماز زہر سے قبل اور دو رکعت اس کے بعد اور دو رکعت نماز مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت نماز فجر سے قبل تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں ایک مکان تعمیر کرے گا ربیع بن سلیمان ابو اسود بکر بن مزر ابن عجلان ابو اسحاق حمدانی عمرو بن عوس انبساہ بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا بارہ رقعات ہیں جو شخص ان کو پڑھے گا تو اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا چار رقعت نماز زہر سے قبل اور دو رقعت نماز زہر کے بعد اور دو رقعت اثر کی نماز سے قبل اور دو رقعات نماز مغرب کے بعد اور دو رقعات نماز فجر سے قبل ابو اظہر احمد بن اظہر نیسا بوری یونس بن محمد فلیح سہیل بن ابو سوالیح ابو اسحاق مسیب انبساہ بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بارہ رقعات پڑھے تو اس کے واسطے اللہ تعالی جنت میں ایک مکان بنا دے گا وہ رقعات اس طرح ہیں چار رقعت زہر سے قبل اور دو رقعت زہر کے بعد اور دو رقعات نماز عثر سے قبل اور نماز مغرب کے بعد دو رقعات اور دو رقعات نماز فجر سے قبل احمد بن سلیمان ابو نعیم زہر ابو اسحاق مسیب بن رافع انبساہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے دن یا رات میں بارا رقعات عدا کی خلاوہ فرض نماز کے تو اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا محمد محمد اسماعیل بن ابراہیم یزید بن حارون اسماعیل مسیب بن رافع انبساہ بن ابو سفیان ام عبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے رات یا دن میں بارا رقعات پڑھیں علاوہ فرض نماز کے تو اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا احمد بن سلیمان یا علا اسماعیل مسیب بن رافع انبساہ بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رات اور دن میں بارا رکعات ادا کی علاوہ نماز فرض کے تو اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا محمد بن حاتم محمد بن مکی حبان عبداللہ اسماعیل مسیب بن رافع ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں بارا رکعات ادا کرے گا تو اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا زاکاریہ زاکاریہ یاہیہ وحب خالد حسین مسیب بن رافع ابو سوالح انبساہ بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں بارہ رکعات پڑھے علاوہ فرض نماز کے تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں ایک مکان بنائے گا یاہیہ بن حبیب حماد قاسم ابو سوال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں بارہ رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنائے گا علی بن مسننہ سوید بن عمرو حماد قاسم ابو سوال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں بارہ رکعات پڑھے گا تو اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا زاکاریہ زاکاریہ یاہیہ اسحاق نظر حماد بن سلمہ آسم ابی سوال ام حبیبہ اس کا ترجمہ سابقہ حدیث جیسا ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک یہیہ بن اسحاق محمد بن سلیمان سہیل بن ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں بارہ رکعات پڑھے گا علاوہ فرض کہ اس کے واسطے ایک گھر جنت میں بنایا جائے گا یزید بن محمد بن عبد السمد حشام قطار اسماعیل بن عبداللہ بن سماعہ موسیٰ بن آین ابو عمر عوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت انبساہ کی وفات کا وقت آیا تو وہ تڑپ رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یعنی ان کو تسلی دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز زہر سے قبل چار رقعات پڑھے اور چار رقعات نماز زہر کے بعد پڑھے تو اللہ تعالی دوزخ پر اس کا گوشت حرام فرما دے گا چنانچہ جب میں نے یہ بات سنی تو اس وقت سے میں نے ان رقت کو نہیں چھوڑا حلال بن علا بن حلال ربید اللہ زید بن ابو انیسا عیوب قاسم دمشقی عنبسا بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں کہ ان کے حبیب حضرت ابو القاسم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو مسلمان چار رقت نماز زہر کے بعد پڑھے گا تو کبھی دوزخ کی آگ اللہ نے چاہا اس کو نہیں لگے گی احمد بن ناصح مروان بن محمد سعید بن عبد العزیز سلیمان بن موسیٰ مکحول انبساہ بن ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص نماز زہر سے قبل چار رقعات پڑھے اور چار رقعات نماز زہر کے بعد پڑھے تو اللہ تعالی اس کو دوزخ پر حرام فرما دے گا محمود بن خالد مروان بن محمد شعید بن عبد العزیز سلیمان بن موسیٰ مکحول عنبساہ بن ابی سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث کی طرح ہے عبداللہ بن اسحاق ابو عاصم شعید بن عبد العزیز سلیمان بن موسیٰ محمد بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ان کی وفات کا وقت نزدیک آ گیا تو ان کو بہت زیادہ بے قراری ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف بیان فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز زہر سے قبل کی نماز کی پابندی سے حفاظت کرے اور اسی طرح سے نماز زہر کے بعد کی چار رقعات کی حفاظت کرے تو اللہ تعالی اس پر دوزق حرام کر دے گا نماز زہر سے قبل چار رقعات پڑھے اور چار رقعات نماز زہر کے بعد پڑھے تو اس کو دوزق کی آگ نہ لگے گی